قیمت ہوتی ہے جنگ کی قیمت خون جبکہ امن کی قیمت انا غصہ اور عزت نفس کی قربانی ہوتی ہے آپ کو بعض اوقات امن کے لیے اپنا غصہ دھوانا پڑ جاتا ہے اپنی انا کا جنڈا سننگو کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات اپنی عزت نفس پر بھی دوشوں کے جوتے برداشت کرنا پڑ جاتے ہیں اور آپ اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ جنگ کا طویل راستہ اختیار کرتے ہیں اور اس دوران آپ کو انا کے ساتھ ساتھ جان کی قربانی بھی دینا پڑ جاتی ہے یہ سٹیٹیجی قوموں کے اکثر اوقات گھاٹے کا سودہ ثابت ہوتی ہے موجودہ تعریف میں انا کی قربانی کا ایک انتہائی دلچس واقعہ چیشنیا کے صدر زیلم خان اور روسی صدر بورسی علسن کے درمیان انیس سو ستانمے کا معاہدہ تھا چیشنیا نومبر انیس سو اکانمے میں آزاد ہوا آزادی کے ساتھ اس کی روس کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی لڑائی شدد اختیار کر گئی مذاکرات اور امن کی کوششیں شروع ہوئیں جہاں تک کہ مائی انیس سو چھانمے میں امن مذاکرات شروع ہو گئے بورسی علسن اور زیلم خان کے درمیان میٹنگ تیہ ہوئی زیلم خان میٹنگ کے لیے آیا تو بورسی علسن صدارتی کرسی پر بیٹھا تھا زیلم خان نے مطالبہ کر دیا کہ میں بھی صدر ہوں اور یہ بھی صدر ہے ہم دونوں برابر ہیں یہ جب تک اپنی کورسی سے اٹھ کر میرے سامنے نہیں بیٹھے گا میں مذاکرات نہیں کروں گا زیلم خان کا مطالبہ ایشو بن گیا جھگڑا تنیر ہو گیا لیکن اس سے قبل کہ ڈیڈ لاک ہو جاتا بورسی علسن نے اپنی اناک کی قربانی دیا دی وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور زیلم خان کے سامنے بیٹھ گیا اور شیون چیچنیا اور روس کے درمیان مذاکرہ شروع ہو گئے بورسی علسن کے اس اقدام پر شدید تنقید ہوئی عوام نے اسے روس کی بیزتی قرار دے دیا بگر بورسی علسن کا کہنا تھا کہ وقت اس کا فیصلہ کرے گا اور وقت نے ثابت کر دیا کہ بورسی علسن کا فیصلہ درست تھا روس تو چیچنیا کے درمیان مذاکرہ شروع ہوئے زیلم خان اپنے الیکشن ہار گیا اس کی جگہ مسادوخ صدر بنا اور اس نے روس کے ساتھ معاہدہ کیا اس معاہدے سے روس کو بے اندہا فائدہ ہوا زیلم خان کو انیس اٹھان میں وہ ملک بدر کر دیا گیا وہ پاکستان افغانستان اور دبائی میں دکھے کھاتا رہا آخر میں قطر میں پناہ گزین ہوا اور دو سا چار میں دوخہ میں کار بھم دماکے میں جان بھاک ہو گیا آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر بورسی علسن انیس اٹھان میں میں اپنی کرسی نہ اٹھتا اور زیلم خان واپس سر جاتا تو کیا ہوتا یقیناً مذاکرات کا عمل کٹھائی میں پڑ جاتا ہزاروں جانے چلی جاتی اور روس کو عربوں ڈالر کا نقصان ہوتا اس امن کی بنیاد انا کی ایک چھوٹی سی قربانی تھے ہمیں بھی آج ملک کو مسائل سے نکالنے کے لئے انا کی ایسی ہی قربانیاں دینا ہوں گے ہمیں پارٹی پولٹک سے بالتر ہو کر فیصلے کرنا ہوں گے تالبان سے اگر مذاکرات ممکن ہیں تو پھر میاں نواز شیف کو بورس یلسن بننا ہوگا انہیں اپنی انا قربان کر کے یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا دوسرے صورت میں ہم اگر جنگ کرتے ہیں تو پھر اس کے لئے بھی ہم سب کا اکٹھا ہونا ضروری ہے ہم اس طرح تقسیم ہو کر یہ جنگ نہیں جی سکیں گے